السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو ڈیئر ویورز سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو ان تمام بچوں کو جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کے اگزیمز جو ہیں وہ پاس کیا ہے اور تقریباً جتنے بھی اپیرڈ ہوئے ہوئے سوڈنٹ تھے ان سب کو ہی مبارک کیونکہ سب کے سب ہی پاس ہیں آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا ہار ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ مطلب کیا آگے سے کرائٹیریہ ہوگا سپیشلی جو آپ نے تھامنیل میں پڑا ہے کہ جو سوڈنٹ جنہوں نے آٹھ سو سے کم نمبر لیے ہیں ان کے بارے میں کہ جی سی میں ان کو دہلہ ملے گا یا نہیں ملے گا نمبر آف سوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو میڈیئر سوڈنٹس کہ میں آپ لوگا ٹائم بالکل بھی زائر نہیں کروں گا آپ کو یہ بار بتاتا چلوں کہ جو میرٹ ہوتا ہے بیٹا اس کو کسی ترازو میں نہیں تولا جاتا کہ میرٹ کیا ہے نمبر آف سیٹس جو ہوتی ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس ہم نے اس کی بیس پر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہائیسٹ اچیور کون ہے سوری اور لویسٹ اچیور کون ہے اور ہمارے پاس جو سیٹس ہماری باس مینٹین ہیں جو ہم نے اپنے لیے ریزرور رکھی ہوئی ہیں وہ سیٹس میں جتنے لیمیٹڈ نمبر آف سیڈنٹس پورے آ جاتے ہیں is known as merit اگر سمجھتے ہیں آپ تو میں آپ کو ایسے کہوں گا کہ اگر جیسی گی نیورسٹی میں بی ایس فیزکس کرنے کے لیے 300 سیڈنٹس کی سیٹیں آویلیبل ہیں تو اس صورت میں پہلے 300 بچے ہائیسٹ اچیور سے لے کر 300 بچے جو بنیں گے ان کا نام میریلس میں آئے گا اور جو بقایا بچیں گے ان کا نام میریلس میں نکل جائے گا پہلی بات تو آپ کو یہ کلیر ہوئی جن بچوں نے 800 سے کم نمبر لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا حیال ہے یا انہیں نیکس آگے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آج جو ویڈیو ہے اس میں مزید ڈسکشن آگے بڑھاتا ہوں ڈیر سورنٹس جن بچوں کے نمبر تو 600 ہے نا 600 وہ تو بھول جائیں کسی بھی طرح سے جسی یونیورسٹی سیالکورٹ میں ان کا انمیشن نہیں ہونے والا بھول جائیں اس بات کو اس بات کو اپنے ذہن سے بلکل ہی نکالنے کے 600 نمبر لیے ہوئے جن بچوں نے لینے ہے اس میں ایڈمیشن وہ ڈیڈ ہے آپ کسی اور جگہ پر اپلائے کریں جو بچے 700 سے 800 کے بیچ بیچ میں جن کا نمبر ہیں وہ اپلائے کر کے ٹرائے کر کے دیکھ لیں آئی ہوپ کہ کہیں نہ کہیں ان کا کام بنجے گا لیکن ایک دو پروگرامز میں جو ہے وہ فارم آپ ضرور جمع کروائیں اب بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے 700 سے کام 600 سے کام نمبر لیے وہ کیا کریں ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہے کالجز کا راستہ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں وہ کالجز جہاں پر افیلیشن جو ہے وہ لی جاتی ہے دوسری یونیورسٹیوں کی اور پھر وہ افیلیشن جو ہے وہ یونیورسٹییں جب کالجز کو دیتی ہیں تو کالجز آپ کو پھر وہاں پر بی بی اے بی ایس اس طرح کے سبجیک جو ہے وہ پڑھا پاتے ہیں لیکن اس میں یہ بار بتاتا ہے چلوں کہ جو بچے ریگولر پڑھتے ہیں اور جو بچے کسی کالجز کے درو پڑھتے ہیں the hell difference between both of them اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے میرا ایسا نظریہ ہے کہ اگر آپ پرائیوٹ جو ہے وہ کریں تو is much better option کہ آپ بجائے اس کے کسی کالجز کے درو جو ہے وہ apply کریں اور اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں تو that is your must be your first and far most priority جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی ریگولر یونیورسٹی میں admission ملے no matter وہ یونیورسٹی private ہے یا government کی ہے it depends on your own pocket کہ آپ کتنا expense کر سکتے ہیں یا آپ کے جو parents ہیں وہ کتنا expense bear کر سکتے ہیں یہ باتیں ان کے اوپر depend ہوتی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ regular private university یا regular government university سے کریں یا totally ہی private ہو جائیں کسی بھی college کو affiliation کو بیچ میں ڈالیں گے اس کے لیے کچھ ایسی complexities ہوتی ہیں that is not going to be discussed before your admission لیکن جب آپ admission لے لیتے ہیں then you will come to know what kind of difficulty you are facing تو اس صورت میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے پاتا کوئی آپ کی help out نہیں کر پاتا آپ کو you just like stray کر رہے ہیں بھٹک رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی منزل نہیں مل رہی تو اس طرح کی situation ہو جاتی ہے تو I hope کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو help مر سکتی ہے کہ ہمیں آپ کو کون سا program جو ہے وہ choose کرنا چاہے and try kindly don't try to change your field changing field جو ہے وہ کافی problem کرتی ہے university level پر جب تک اگر آپ کو پاس کوئی اچھا mentor نہ ہو تو آپ کو کافی difficulties کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے so that is my request to all of you if in any case اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کسی بھی بات کی ضرورت ہے کسی help کی ضرورت ہے تو kindly you can ask me میں انشاءاللہ آپ کو available ہوں گا اور تمام ان دوستوں کو sorry جن کو میں reply نہیں کر سکا انشاءاللہ as soon as possible میں ان کو reply کروں گا کیونکہ کچھ personal life کی وجہ سے کچھ مصروفیات تھی تو لہذا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے i hope کہ آپ کو تمام باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کروں گا تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ